آج وہ دن آگیا جب سالار اور ہدا کا نکاح تھا سالار کی تو مسکراہت رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی بچپن میں منگنی ہونے کے باوجود اس نے کبھی بھی ہدا سے پیار بھرے وعدے نہیں کیے تھی وہ چاہتا تھا کہ ایک مضبوط رشتہ ہے تب وہ پورے حق کے ساتھ اسے اپنے جذبات سے آگا کرے گا اب جب وہ رشتہ بننے جا رہا تھا تو خوشی اس کے چہرے کی مسکراہت بتا رہی تھی عباس صاحب کے ہی لون میں نگاہ کی تقریب کا انتظام کیا گیا تھا تھوڑی دیر میں جمعے کی نماز پڑھ کے سب مرد حضرات آنے والے تھے خواتین پہلے سے ہی موجود تھی یہاں اور کھانے پینے کا انتظام دیکھ رہی تھی دولہ بھائی آگے دولہ بھائی آگے چچی پرخندہ کی چھوٹی بیٹی سنہ بھاگتے ہوئے آئی اور خوشی سے چہکتے بتایا جس پر دریاں نیچے کو بھاگی جبکہ ہودہ خود کو ریلیکس کرنے لگی کیونکہ صبح سے اسے رونا آرہا تھا رونا نہیں رونا نہیں خود کو رونے سے باز رکھ رہی تھی اور لمبے سانس لے رہی تھی آنسو روک سکے لیکن اوف میں کیا کروں آنسو پھر بھی باہر نکلنے کو بیتاب تھے آج ہو ہودہ باہر بلا رہے ہیں سب دریاں نے اندر آتے کا اور اس کو کھڑا کیا جس نے گولڈن لانگ فروگ کے ساتھ سخ تو بٹا لیا تسخ چوڑیوں سے بھری کلائیاں جن میں گجرے بھی تھے آنکھیں رونوں کی تیاری میز سرخ ہو رہی تھی بھائی بہت پیاری لگ رہے ہیں تم دونوں کمارٹ کے لگوں کے ساتھ اس کے ساتھ چلتی دریاں نے سرگوشی میں کہا تو ہودہ مسکرہ دی دریاں خود بھی بہت پیاری لگ رہی تھی آف وائٹ کلر کی فروگ پہنے پالوں کو ہجاب میں کہت کیے ہودہ کی طرح ہی کلائیوں کو چوڑیوں سے بھرا تھا اور آنکھوں میں سیاہ کاجل کی لگی دریاں کو اپنی تیاری میز سب سے زیادہ کاجل پسند تھا اور وہ لگاتی بھی شوک سے تھی میں کھیک لگ رہی ہوں نا دس بار پوچھا جانے والا سوال ہودہ نے پھیڑ دور آیا تو دریاں نے ماتھا پیٹ لیا اتنی بری لگ رہی ہو کہ میرا بھاگ جائے کا نکاح سے پہلے دریاں نے افسوس سے سر ہلا کے کہا تو ہودہ کا مو بس رونے والا ہو گیا کیا واقعی بے یقینی سے اس نے پوچھا تو دریاں نے اس کو اپنے گلے سے لگایا ارے یار بہت پیاری لگ رہی ہو قسم سے بھائی سے بھی پوچھ لینا چاہے دریاں نے اس کو لان میں لے جاتے نارملی کا تو ہودہ نے ایک نظر سامنے دیکھا جہاں سالار اسے ہی دیکھ رہا تھا بساختہ ہی دل نے بیٹ مس کی اس کو لے جا کے سالار سے تھوڑی پاسلے پر بٹھایا اور نکاح شروع کرنے کا اشارہ کیا کازی صاحب کو اجاب و قبول کا مرحلہ تیپ آیا تو سب نے سالار اور ہودہ کو مبارک بات دی نکاح مبارک کو ڈیئر وائیو سالار نے بیٹھتے سرگوشی کی تو ہودہ مسکرا دی آپ کو بھی ڈیئر ہزبینٹ ہچکچاتے کا تو سالار مسکرا دیا دریاں نے مل کر ان کے ساتھ ٹھیروں تصویر بنائیں اور ان کو بھی ہر تھوڑی دیر بعد کہتی کہ اس طرح بیٹھیں یہ کریں اب اس طرح ہاتھ پکڑیں ہودہ تو چکرا کے رہ گی اس کی فرمائشوں پر بس دریاں میں تھک گئیوں کب سے تم پوز بنوائے جا رہی ہو ہودہ نے ناف پیسوس انداز میں سالار سے فاصلہ قائم کر دے گا جو وہ اس کے باوجود نوٹ کر چکا تھا اور مسکرا دیا اس وقت وہ ڈرائنگ روم میں تھے دریاں کے مطابق ان کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا ہاں دورے میری فائپ تھک گئی اب تم بھی جا کے فریش ہو جاؤ پھر باقی بات میں کر لینا سالار نے ہودہ کو واقعی تھکا ہوا دیکھ کے مسکرا کے دریاں کو کھا تو وہ سریلا کی ٹھیک ہے لیکن میں نے ابھی اور بھی لینی ہے تصویر میں مان بھائی سے ان کا کیمرہ لیتی ہوں جو وہ دوبی سے لائے تھے دریاں اپنے موبائل میں تصویر کا ریزلٹ چیک کرتے ہوئے بولی ہاں ٹھیک ہے تم ارمان سے لے لو کیمرہ تب تک ہودہ تھوڑا ریسٹ کر لے گی سالار نے ہودہ کا ہاتھ پکڑتے اسے کھڑا کیا جو سوفے پہ ٹیک لگا کے بیٹھ کی تھی سالار کا ارادہ تھا کہ وہ اس کو اس کے کمرے میں لے جائے تاکہ وہ آرام سے چینج وغیرہ بھی کر لیتی ہاں ٹھیک ہے دریاں کہتی باہی نکل گئی پیچھے سالار اس کو لے کے روم میں آیا اور دروازہ بند کر دیا آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی تم سالار نے اس کو روبرو کرتے محبت سے کہا تو ہودہ نظریں نیچے کر کے مسکرا دی جب سے تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ چھوڑ پایا تب سے محبت کرنے لگا ہوں جب محبت سے واقع پی نہیں تھا اس کے مہندی چوڑیوں سے سجے ہوئے ہاتھ پہ لب رکھتے کا تو ہودہ کی نظریں چھوکی ویلکم ٹو مائی لائف مائی بیوٹی فل وائف تھوڑا قریب ہوتے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے کا تو ہودہ سکون سے آنکھیں مون کی ریلیکس ہونا ہے تو چینج کر لو برنا تھک جاؤگی سالار نے بیٹھ پہ آرام سے بیٹھتے کہا جبکہ ہودہ تو یہ سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ کیا یہ یہاں سے نہیں جائے گا آپ ہودہ کچھ کہتی کہ سالار نے بات بیچ میں کار دی دیئر وائف پہلے چینج کر آؤ سالار نے مسکرا کے کہا کہ وہ جان گیا تھا اس کا سوال جی اس کا جواب سن کے ہودہ اپنا ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھوڑی دیر بعد وہ فریش سی باہر آئی تب تک سالار اپنے موبائل پہ گیم کھیلنے میں میزی تھا اس کے آنے پہ اس نے موبائل بند کیا اور چلتا اس کے پاس آیا اب آرام کر لو رات میں کال کروں گا اس کے گال پہ بوسہ دیتے کہا تو وہ بلش کر گی سالار نے وہی اپنا موبائل آن کیا اور اس کو پاس کر کہ یہ پل موبائل میں کیٹ کر لیا خیال رکھنا اللہ حافظ مسکرا کے کہتا چلا کیا پیچھے وہ بھی اپنی زندگی میں اس آنے والی خوبصورت تبدیلی کو محسوس کرتے مسکرا دی دریہ جب ڈرائنگ روم سے نکل کے لون میں جانے لگی تو راستے میں ارمان نے اسے آواز دی جس پہ وہ روک کے موڑی اور اسے سوالیا نظروں سے دیکھنے لگی جس نے اسی کی طرح آف وائٹ شلوار سوٹ پہنا تھا اور ہمیشہ کی طرح ہینسوم لگ رہا تھا جی مان بھائی اس نے اس کے پاس جاتے پوچھا بدلے میں وہ بس اسے گھوڑتا رہا کیا ہوئے کیوں مجھ معصوم کو گھوری جا رہے ہیں کھانے کا ارادہ تو نہیں دریہ نے موہ بنا کے کہا تو ارمان نے مصنوعی سنجید کی کا احسار کیا تم نے میرے ساتھ کوئی پکنی بنوائی باقی سب کے ساتھ بنائی جاری ہو آج نہیں یاد آرہ اپنا مان بھائی ارمان نے جیسے افسوس سے کہا تو دریہ کو برا لگیا کہ باقی اس نے آج اس کو مخاطب بھی نہیں کیا تھا وہ میں آج بہت بیزی تھی نا آپ کو تو پتہ ہے لڑکیوں کو سو کام ہوتے ہیں گھر پہ تو انسان تھک جاتے اسی لیے میں بھی تھک گئی دریہ نے اپنی طرف سے بہانہ بنانا چاہا جس پہ ارمان اب روچکایا واقعی ایسا ہے لیکن اس سب سے ہماری تصویر نہ بنانے کی کوئی وجہ نہیں ملی مجھے ارمان نے آنکھیں گھما کے بیزاری سے کہا جیسے اسے اس تقریر سے کوئی فرق نہ پڑا ہو اچھا اب بنا لیتے ہیں نا دریہ نے موہ بناتے ہوئے کہا تو ارمان مسکرہ اٹھا چلو بناو ارمان لکھا اور اسے تھوڑا فاصلے پہ کھڑا ہو گیا کہ دریہ نے آسانی سے سیلفی لے لی یہ اچھی نہیں بنائی تم نے تمہارے موبائل کا ریزلٹی اچھا نہیں رکو میں بناتا ہوں ارمان نے اس کی بنائی ہوئی تصویر میں کیڑے نکال کے کہا جس پہ دریہ موبس ہو گی ہاں بڑے آئے اچھی نہیں بنی پھر ارمان نے اپنا موبائل نکالا آؤ ادھر اس پہ لیتے ہیں ارمان نے دریہ کو کہا جس پہ وہ اس کے پاس سائٹ پہ کھڑی ہوئی کہ ارمان نے تصویر کھینچی پھر ایسے ہی دو تین اور مسکرہ کے تصویر بنوائی دیکھا کتنی اچھی آئی ہیں ارمان نے تصویر کا جائزہ لے دے گا تو دریہ نے بھی دلچسپی سے تصویر دیکھی یہ والی مجھے بھیجنیا یہ بہت اچھی آئی ہے اس نے ایک پک کی طرف اشارہ کیا جس میں ارمان کے سائٹ پہ مسکراتی کھڑی کندے تک آری تھی ارمان کو بھی پسند آئی تھی تصویر ٹھیک ہے بھیج دوں گا اس نے ہامی بھری وہ مان بھائی یاد آیا کیمرہ دے مجھے اپنا اس نے مانگا تو ارمان نے اسے روم میں جانے کا کہا جہاں پہ کیمرہ رکھا تھا پیاری لگ رہی ہے نا چچی فرخندہ نے حامید کو پوچھا جس کی نظر ابھی باہر آتی دریہ پہ گئی تھی ہان جی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ حامید نے نارملی مسکرہ کے کہا اور اپنی توجہ کے ہی اور کر لی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چچی نے بھی کہا اور وہاں سے چلی گی باقی خواتین کے پاس سہر یہ دیکھو میں نے سالار بھائی اور ہدا کی پکچرز بنائیں کیسی لگ رہی ہیں دریانے سہر کے پاس پہنچتے کہا جو ناز بیگم سے بات کر رہی تھی اس کے بلانے پی اس کی طرف متوجہ ہوئی ہاں بہت اچھی آئی ہے یہ کیمرہ ابھی یاد آیا تمہیں لانا جب سارا پنکشن ختم ہو رہا ہے سہر نے جب اس کے پاس ارمان کا کیمرہ دیکھا تو کھور نے کھور کے پوچھا یار وہ یاد ہی نہیں آیا تھا دریانے دانتوں کی نمائش کر دیکھا درے مقنون ناز بیگم کی سنجیدہ سی آواز دریانے دریا کو سنائی دی جی ماما اس نے مرتے ان سے پوچھا بیٹے آپ کے بھائی اور بھابی کی طرح انہوں نے سالار اور ہدا کے بارے میں پوچھا کہ اندر جاتے وقت تو دونوں اس کے ساتھ تھے اب واپس نہیں آئے ماما وہ بھائی ہدا کو روم میں چھوڑ آئے ہیں تھک گئی تھی وہ اس نے بتانے کے ساتھی ایک طرف اشارہ کیا جہاں پہ سالار ارمان کے پاس اب کھڑا بات کر رہا تھا ٹھیک ہے میں ہدا کو دیکھاتی ہوں اتنا گئے کہ وہ اندر کی طرف بڑھ گئی پیچھے وہ اور سہر پکچرز بنانے میں مصروف ہو گئی ارمان کے کیمرے میں دریا مجھے بھی دکھاؤ جو تصویر تم نے سالار اور ہدا کی کھینچی ہیں چچی پر ہندہ نے پاس آتے کا تو دریا سر ہی لاتے ان کو تصویر دکھانے لگی ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہو تم دونوں ایک ساتھ اللہ نظرے بچے بچائے تصویر دکھاتے دکھاتے جب دریا اور ارمان کی تصویر بھی سامنے آگی تو دریا نے جلدی سے آگے کرنا چاہا لیکن چچی نے وہ تصویر دیکھے ان کی تعریف کر دی جیسے دریا کو پھر الچھن ہوئی اور تم دونوں نے پہنے بھی ایک ہی رنگ کے کپڑے ہیں دیکھا ارمان کتنا خیار رکھتے تمہارا چچی نے جتا کے کہا تو دریا پھیکا سا مسکرا دی یہ اتفاق ہوا تھا ورنہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مان بھائی بھی یہی کلر پہننے والے ہیں دریا نے صاحب کوئی سے کہا بیسے میں تو ابھی بھابی سے کہہ رہی تھی کہ سب موجود ہے تو تمہارے اور ارمان کے رشتے کی بھی بات چچی نے کہنا شروع کیا تو سہر جو کب سے خاموشی سے ان کی بات سن رہی تھی بیچ میں ہی کارٹی آنٹی ہمیں آنٹی ناس بلا رہی ہیں ہم ابھی آتی ہیں سہر اتنا کہہ کے دریا کا ہاتھ تھامی وہاں سے نو دو گیارہ ہو گئی تم نے دیکھا آج بھی چچی جان وہ بات کر رہی تھی کہ میرا مان پیسے رشتہ ہونا شروع میں نارملی انداز میں کہتی آخر میں ہلکی آواز میں کہا یار تم ان کی باتوں کو نہ سوچو اگر ایسا ہونا ہوا تو دیکھ لیں گے ابھی تم نکال دو اس کو زین سے سہر نے سمجھداری سے اس کو سمجھایا تو وہ سر علاگی نکاح کے پنکشن کے بعد سب تھکے ہارے اپنے بستروں میں کھوسے تھے جبکہ رات کے اس پہ سالار اپنی بالکنی میں کھڑا موبائل پہ اپنی اور ہدا کی تصویر دیکھ رہا تھا جو دریا نے اسے فارورڈ کی تھی پھر کچھ دیر بعد اس نے ایک نمبر ڈائل کیا سلام دعا کے بعد مدے پہ آیا میں نے جو بھی میسیج فارورڈ کیا اس کو دیکھے اور مجھے یہ کام جلد جلد مکمل ملنا چاہئے اس نے سنجید کی سے دوسری طرف موجود شخص کو کہا تو آکے سے مصورت جواب ملنے پہ شکریہ کہہ کے کال کار دی پھر ایک اور نمبر ڈائل کیا دوبارہ کرنے پہ بھی نہ اٹھایا تو وہ الجھا اور ٹائم دیکھا تو رات کے دو بجرے تھے اسے اپنی حرکت پہ افسوس سا ہوا اور سر جھٹک کے کمرے میں آیا اپنی شرٹ اتار کے بلینکٹ میں گھوس گیا جب دو منٹ بعد پھر سے موبائل وائپریٹ ہوا اس نے جھٹ سے فون پکڑا نمبر دیکھ کے دلکشی سے مسکر آیا اور یس کر کے کان سے لگایا ہدا کو جب سالار روم میں چھوڑ کے گیا تھا تب رات کے ساتھ بجرے تھے تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد نازبے گم آئی اور اس سے ڈھیر ساری باتیں کی اور پیار کیا پھر اس کو آرام کی تلقین کرتے چلی گئیں ان کے جانے کے بعد وہ بھی لیٹ گئی کیونکہ اب مہمان جانا شروع ہو گئے تھے تھکن کی وجہ سے تھوڑی دیر میں ہی نیند کی وادی میں اتر گی رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کو اپنے قریب سے زنب کی آواز سنائی دی چونکہ گہری نیند میں تھی تو کوئی اثر نہیں ہوا تھوڑی دیر بعد پھر سے آواز آئی اب تو ایسا لگا کہ جیسے خواب میں ٹرین دوڑ رہی ہو آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور اس بلا کو ڈھونڈنا چاہا جس کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہوئی تھی تھوڑی سی تگہ دو کے بعد آخر اسے اپنے ہی نیچے سے وہ بلا برامت ہوئی اور اوپر چمکتا نمبر دے کے نیند میں ہی ہوایاں اڑی اتنی رات کو اللہ خیر کرے پھر کچھ سوچ کے اس نے کال بیک کی جو پہلی بیل میں ہی اٹھا لی گئی اسلام علیکم اس نے ججا کے سلام کیا کیونکہ کبھی خود سے اس نے کال نہیں کی تھی اور اب تو رشتہ ہی بدل کیا تھا تو فطری شرمو ہایا آڑے آ رہی تھی فالیکم سلام کیسی ہو سالار کی خوبصورت آواز گنجی تو ہدا کے دل نے سپیٹ پکڑی میں ٹھیک ہوں آپ سنائیں خیریت تھی اتنی رات کو کال کی کوئی پریشانی کی بات تو نہیں سالار اس کی آواز میں پریشانی اور فکر جمعہ جانبوچ کی بیت میں چھوڑ دیا کہ واقعی ہدا کو جاننے کا تجسس ہو لیکن کیا اب ہدا باقاعدہ اٹھتے ہوئے بیٹھ کی تمہارے پاس اس کا حل ہے بھی اور نہیں بھی خیر اس کو چھوڑو جا کے سوچاؤ سالار نے ایسے کہا جیسے اس بات سے پرکنی پڑتا نہیں آپ بتائیں نا میں پوری کوشش کروں گی آپ کی پریشانی دور کر سکوں ہدا نے بیچینی سے پوچھا تو سالار کا دل کیا کہ کہکہ لگا اٹھے اس کے جواب پہ سوچ لو پادنے مکر جاؤ گی ایک بار پھر اسے تنگ کرنے کے لیے کہا وہ اور بیچین ہوگی آپ آپ بتائیں نا میں کرتی ہوں آپ کی پریشانی کا حل اس نے جیسے سالار کو منت کرنے والے لہچے میں کہا اچھا سنو پھر غور سے میری پریشانی ایک ہی بات سے دور ہو سکتی ہے کہ میرے دل کو جو پسند ہے وہ مل جائے ابھی سالار نے ہدا کو سوچتے ہوئے کہا تو ہدا نے الچ کے ایک بار کان سے موبائل ہٹا کے موبائل کو گھورا اچھا کیا بتائیں کیا پسند ہے آپ کے دل کو ہدا نے دل میں سوچا جانے کونسی چیز پسند آگے جس کو وہ ابھی پانا چاہ رہے تھے پھر تیار ہدا جیلس بھی پیل کری تھی لا کے دو گی نا سالار نے تستیق چاہی جی لا دوں گیا بتائیں کیا چاہیے اس نے جیسے دل پہ پتھر رکھے نارملی جواب دیا تم چاہیے ہو مجھے دل کشی سے کہتا ہدا کو شرمانے پہ مجبور کر گیا کافی دیر تو وہ بولی ہی نہیں نہ اس پہ بولنے کی ہمت رہی کہ آگے کیا جواب دے دیئر وائف خاموش کی ہوگی اب مجھے چاہیے وہ جو میرا دل مانگ رہے لا کے دو مجھے ابھی سالار نے بھرپور سنجید کی سے کہا میں کہاں سے لا کے دوں آپ کو ہدا نے ہرکی آواز میں کہا وہ بھی بیٹ سے اتر کے بالکنی میں آگی تھی جہاں رات کی ہرکی تھنڈی ہوا نے اس کو چھوا لیکن تم نے تو پرامس کیا تھا کہ مجھے دوگی اب اس کا کیا سالار نے جیسے برا مناتے کہا لیکن ابھی تو رات ہوگی یہ کافی بہانہ تراشا تو خیر ہے رات کو کئی بھاگ جائیں گے پھر سالوں بعد واپس آئیں گے سالار جیسے تنگ کرنے کے مور میں تھا آپ مزاق کر رہے ہیں نا ہدا نے علچتے پوچھا نہیں بلکل بھی نہیں تمہاری معاملے میں مزاق نہیں کرتا جو کرتا ہوں سیریس ہو کے کرتا ہوں سالار نے جس لہجے میں کہا ہدا کو شرم نے گھیر لیا آپ کو کوئی کام نہیں اس وقت ہدا نے روب جمع کے کہا لیکن پھر بھی لہجہ کمزور ہی تھا کہ سالار نے کہکا لگایا ہیں بہت سے ہیں وہ بھی تم سے لیکن تمہاری نہیں رہی سالار نے ہینٹ فری کانوں میں لگا کہ موبائل گیلری سے اپنی اور ہدا کی پکچر دیکھتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا اس کے جواب پہ ہدا ابھی بھی خاموشی رہی جانیں کیوں وہ رات کے اس پیر اس کی جان لینے کے در پہ تھا بیسے تم آج بہت پیاری لگ رہی تھی اس کی تصویر کو انگلیوں کی پوروں سے چھوٹے سالار نے کھوئے لیچے میں کہا تو ہدا چھیم گئی تم سو رہی تھی اس کی مسلسل خاموشی پہ سالار کو سمجھ آگی کہ شرما رہی ہے تب ہی مسکرہت دبا کے پوچھا جی سو رہی تھی اب اس وقت ہاکی کے لیزے تو رہی ہدا نے تب کے جواب دیا ارے ہاکی کیوں آؤ کشتی لڑتے ہیں سالار نے پھر شرارت سے کہا تو ہدا نے آنکھیں گھومائی آپ کیوں اس وقت مجھے تنگ کر رہے ہیں ہدا نے بے بسی سے کہا تو ڈیئر وائپ آپ بتا دے کہ کب کر سکنا ہوں آپ کو تنگ میں کل بھی ساختہ ہی اس کے مو سے نکل گیا سمجھ آنے پہ اس نے دانتوں تلے زبان دبائی میرا مطلب کیا بھی سو جائیں آپ بھی اور میں بھی مجھے بھی نیند آئیے جلدی سے بات کو گھمایا ٹھیک ہے تم سو جاؤں ملتے ہیں پھر سالار نے پیار سموئی کہا تو ہدا نے شکر ادا کیا کہ اب دنگ نہیں کرے گا اپنا خیال رکھے گا اپنا بھی خیال رکھنا تم ہونا میرا خیال رکھنے کے لیے وائپ اللہ حافظ سالار نے اتنا کہہ کے کال کر دی ہدا نے موبائل کان سے ہٹا کہ اس کو گھرا جیسے وہ سالار ہو پتہ نہیں کیا ہوگی ان کو پہلے تو ایسے بلکل نہیں تھے سر جھٹک کے پھر سے بستر میں گز گئی دوسری طرف سالار اس کا تصور کرتے مسکرا دیا تو پہر کے تین بجے ہدا اور دریا کمرے میں بیٹھی نکاح کی تصاویر دیکھ رہی تھی جب دریا کو اس کی ماما نے آواز دی تو وہ باہر چلی گی اس کے جانے کے بعد ہدا اپنی اور سالار کی تصاویر دیکھنے لگی جس میں وہ اس کا ہاتھ پکڑے محبت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا ہونٹ خود با خود مسکراہت میں ڈھل گئے ہدا یار کچن میں تمہاری بڑی ماں بلا رہی ہے وہ جو مگن سی تصویر دیکھ رہی تھی اس کے کہنے پہ اٹھ کے کچن کی طرف کی لیکن وہاں پہ ناز بیگم کو نہ پا کے مرنے ہی لگی کہ کسی سے زور سے ٹکرائی اوف اللہ جی میرا ناک آدمی ہے یا ہتھوڑا اپنے ناک کو سلاتے اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھے بغیر کا تم ہی کیا لگتا ہے سلات نے دلچسپی سے اس کی سرخ ہوتی ناک کو دیکھے کہا ہتھوڑے کو بھی جو چیز پیچھے چھوڑتے وہ ہیں ناک کے نتنے پھولاتے کہتی جانے لگی جب سلات نے سرد سے اس کی کلائی تھامی کی در جس نے بلایا اس کی سنتی تو جاؤ اس کو اپنے روبرو کرتے کہا دریا نے کہا تھا کہ بڑی ماں نے بلایا لیکن وہ یہاں نہیں ہے خدا نے آہستہ سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے کہا اوہ وہ درے سے غلطی ہو کی اس نے کہنا تھا کہ بڑی ماں کا بیٹا بلا رہا ہے سالار نے ہدا کی چھکی پلکوں کو دیکھتے کہا تو ہدا نے دریا کو دل میں گالیوں سے نوازا جانے دیں کوئی آجے گا ہدا نے منت کرتے کہا تو سالار نے اسے اور پاس کیا کون آئے گا بیسے بھی اپنی وائپ کے ساتھ ہوں اس کے کان میں سرگوشی کرتے کہا سالار ماما آجیں گی اس کی طرف دیکھتے کہا روم میں چلتے ہیں پھر اس نے اب کی بات شرارت سے سرگوشی کی تو ہدا کے رومٹے کھڑے ہوگے کیوں ہمت جمع کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا وہاں باتیں کریں گے یہاں تو تمہیں ڈر لگ رہے اپنی بڑی ماں کے آنے کا سنجیدگی سے جواب دے کے اس نے ہدا کا ہاتھ پکڑے چلڑا شروع کیا تو ہدا دزبزب کا شکار ہوگی کہ کیسے منع کرے سالار وہ کوئی دیکھ لے گا بعد میں باتیں کریں گے ابھی دریاں نے دیکھ لیا تو مجھے تنگ کرے گی اس نے سالار کے کمرے کے باہر رکھتے کہا تو اس نے اب روچکائے ریلیکس دریاں کو میں نے بتا دیا تھا کہ تم میرے ساتھ ہو ابھی سالار کا کہنا تھا وہ ہدا اس کا موتکتی رہ گی مطلب اب تو دریاں نہیں چھوڑنے والی اس کو بس دل میں سوچتی رہ گی سالار نے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کو لے کے اندر داخل ہوا اسے سوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود کبر سے کپڑے نکالنے لگا لائے میں نکال دوں ہدا کو اس کا خود سے کام کرنا اچھا نہیں لگا اپنی موجودگی میں اس لیے اٹھ کے اس کے پاس آکے کا تو سالار مسکراتہ پیچھے اٹھ گیا بلیک ٹی شرٹ کے ساتھ اس نے ٹراؤزر نکال کے دیا اتنا تو پتہ لگ گیا تھا اسے کہ اب آفیس نہیں جانے والا اور آرامتے کپڑے ہی پہنے گا میں چینج کر کے آتا ہوں تم تب تک بیٹھو اس کا گار تھپ تھپا کے مسکراتہ واش روم میں داخل ہوا تو ہدا بیٹھ پے بیٹھ کے اور کمرے کا جائزہ لینے لگی سادہ سا سجایا گیا روم نفاست سے ہر چیز اپنی جگہ پہ سیٹ تھی تب ہی اس کی نظر سائٹ ٹیبل پہ پڑے فریم کی طرف کی جہاں اس کی اور سالار کے نکاح کی تصویر تھی جس میں سالار نے اسے پیچھے سے حق کیا تھا یہ تصویر بھی دریا میٹم کی فرمائش پہ بنی تھی اٹھ کے اس فریم کو ہاتھ میں لیا اور مسکراتہ کے دیکھنے لگی اس کی نظر ابھی دیوار گیر تصویر پہ نیک گئی تھی جو بیٹھ کراؤن کے اوپر لگی تھی سامنے تم سے دیکھا نہیں جاتا اور پکچر میں کیسے مجھے دیکھ رہی ہو سالار کی مسکراتی آواز پہ اس کے ہاتھ سے فریم در سے پیٹھ پہ گر گیا اوف آپ نے تو مجھے درائی دیا تھا فریم کو اٹھاتے اس نے سائٹ ٹیبل پہ واپس رکھا اور اس کی طرف مڑی جو فریش ہو کے آیا تھا یہ والی دیکھی اس کا رخ موڑتے سالار نے اس کے کندے پہ اپنی تھوڑی رکھی اور اپنے حسار میں لے کے بیٹھ کے اوپر لگی تصویر کے جانبت وجہ کیا واہ کتنی پیاری لگ رہی ہے نا یہ والی ماشاءاللہ اس تصویر میں دونوں سوپے پہ بیٹھے مسکراتے تھے ماشاءاللہ یہ کب نکلوائی آپ نے گردن موڑتے اس نے پوچھا نکاح والی راتی اس کے گال پہ بوسا دیتے گا اس رات سالار نے اپنے سیکیورٹی کو کال کر کے پکچرز نکلوانے کا کہا تھا اچھا ادھر آؤ کچھ بتانا ہے اس کو بیٹھ پہ بٹھا دے گا کیا بتانا ہے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں دیکھتے پوچھا جسے وہ نرمی سے سیلارہ تھا میاں اور ارمان جا رہے ہیں دوبی کچھ مہینوں کے لیے اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ہدا نے بیچ میں ٹوک دیا کچھ مہینوں کے لیے آپ دونوں اس نے حیران اور پریشان ہوتے کا ہم کچھ مہینوں کے لیے تو تم اپنا اور دورے کا خیال رکھنا جانتی ہونا کہ وہ کتنی جلدی بیمار ہو جاتی ہے میری اور ارمان کی غیر موجودگی میں اسے ابھی نہیں بتایا ہم دونوں نے برنا وہ ناراض ہو جاتی سالار نے سنجید کی سے کہا تو آپ میں سے ایک رکچے یہاں آپ کو بھی بتا ہے کہ آپ دونوں کے جانے سے وہ ہنگامہ کھڑا کر دے گی اور آپ جا بھی مہینوں کے لیے رہے ہیں نہ کہ ایک ہفتہ ہدا نے بھی گرمان دوتے کا دوریا ارمان اور سالار سے بہت اٹیس تھی بچپل میں بھی جب دونوں دو دن بھی کئی چلے جاتے تو اس کو بہت بخار ہو جاتا تھا اور سنبھالنا بہت مشکل اگر ایک پاس ہوتا تو وہ اس سے سنبھال لیتا لیکن اب تو وہ دونوں جا رہے تھے یار نیا پروجیکٹ ہے دونوں کا جانا ضروری ہے بابا اور چاچو نہیں جا سکتے وہ زیادہ دیر اکیلے وہاں کیسے رہیں گے اس لیے ہم دونوں جا رہے ہیں تو تم سب کا دھیان رکھو گی نا سالار نے اس کو اپنے بازو کے حسار میں لیتے کا تو وہ سر ہلا کی البتہ رونے کی تیاری میں وہ بھی تھی کب واپس آئیں گے اس کے کندے سے سر اٹھاتے پوچھا چھے ماہ لگ سکتے ہیں سالار اتنا زیادہ عرصہ کیسے رہیں گے ہم سب آپ دونوں کے بغیر اس نے پریشانی سے کہا کہ بابا اور بڑے بابا کیسے سنبھالیں گے سب دونوں کے بغیر میری جان ہم جلد اپنا کام ختم کرنے کی کوشش کریں گے ارمان کو کہوں گا کہ درے کو وہ سمجھائے بننا مجھ سے تو اس نے بات بھی نہیں کرنی سالار نے ہلکا سا ہس کے کہا تو وہ سمجھ کے ساری لاغی جلدی آئیے گا بہت مس کریں گے آپ کو دوبارہ اس کے کندے پر سر رکھتے گا انشاءاللہ جلدی آئیں گے صبح کے دس بجے ہی دریاہ کب کریں گے ان دونوں کی بات بھئی مجھ سے تو سبر نہیں ہو رہا یہ چچی پرخندہ تھی جو شاہستہ بیگم کو کہہ رہی تھی کر لوں گی بات ابھی دریاہ بہت چھوٹی ایک دو سال میں ہی منگنی کر دوں گی اور ویسے بی بی بات کرنی ہے میں نے بھابی سے پھر ہی کوئی بات آگے بڑے گی اور ارمان سے بھی تو پوچھنا ہے نا انہوں نے رسانیت سے چچی کو سمجھانا چاہا اوہو بھابی ارمان سے کیا پوچھتے وہ تو پہلے سے ہی چاہتے دریاہ کو آپ بس بات چلائیں چچی نے کوفت میں مبتلا ہو کے کہا اچھا میں کرتی ہوں اور تم دریاہ سے ایسی باتیں نہ کیا کرو وہ ابھی بچی ہے ایسی باتوں کو نہیں سمجھتی میں نہیں چاہتی کہ وہ خود کو الجھن میں ڈالیں شاہستہ بیگم نے اچھے سے چچی کو اپنی بات سے کچھ جتایا دریاہ ان کی باتوں کو اب سوچنے لگی کیا واقعی مان بھائی پسند کرتے ہیں مجھے اس نے دل سے پوچھا تو کوئی جواب نہیں ملا کیا میں واقعی ان کی دلھن بنوں گی یہ سوچتے اسے شرم سی آنے لگی بے ساختہی دل میں جیسے ایک ننی سی کلی پھوٹی تھی محبت کی ان کو ایسے الاؤنٹ میں چھوڑ کے وہ ہدا کے کمرے کی جانب گئی ہدا میں نے یونی کے لیے کچھ چیزیں لینے جانے کیا چلو گی میرے ساتھ سہر بھی آ رہی ہے کمرے میں داخل ہوتے اس نے ہدا سے پوچھا تو بیٹ پراؤن سے ٹیک لگائی ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹی موبائل میں بیزی تھی اس کی آواز پہ مسکراتی موبائل کو سائٹ پہ رکھ کے اپنے پاس بلایا ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں کب جانا ہے دریا کے بیٹنے پہ ہدا نے پوچھا جب کو ہوگی آج ہی جانا ہے کیونکہ پرسوں سے یونی سٹارٹ ہے اب وہ بیٹ پہ مکمل طور پہ چڑتی نیم دراز ہوگی ہاں تو چلو سہر کو بھی بلاو ابھی نکلتے ہیں پھر بعد میں باپسی پہ شام ہو جائے گی تو ماما سے ڈان بھی پڑے گی اٹھتی ہوئی بولی لیکن دریا میڈم تو بیٹ پہ لیٹا پا کے اس کو گھور کے دیکھنے لگی اٹھو بھی لیٹ کیوں گئی ہو اس کو پازو سے پکڑ کے اٹھانا چاہا لیکن میڈم کروٹ بدل کے رخ موڑ گی تھوڑی دیر میں چلتے ہیں دریا نے معصوم شکل بناتے ہاتھ کی انگلیوں کی مدد سے تھوڑا کا اشارہ کیا اور آنکھیں مون گئی اوف دریا پہ فریش ہو کے آ رہی ہوں تب تک اٹھیں ملو تم مجھے اس کو کہتی واشرو میں جا کے بند ہوگی تھوڑی دیر بعد جب ہودہ فریش سے باہر آئی تو دیکھا کہ دریا بلینکٹ اٹھوڑے کروٹ لیے سو رہی تھی یہ کس وقت کی نیند لے رہی ہے اس کے پاس آتے باتے پہ ہاتھ رکھ کے چیک کیا کہ کئی طبیعت نہ حراب ہو لیکن وہ ٹھیک تھی شاید کام کرنے کی وجہ سے تھکی تھی ناز بیگم نے آسٹور کی صفائی شروع کروائی تھی کہ فالتو جیزیں باہر گھر سے نکال سکے اور دریا بھی ساتھی کام پہ لگی تھی اسی لیے شاید تھکی اور یہاں بستر پہ گرتے ہی نیند آگئی میری چھوٹی سی گڑیا اس کے باتے پہ پیار کرتے حدہ مسکراتی کمرے کا نائٹ بلپ آر کرتے نکل گئی کہ تھوڑی دیر بعد اسے جگہ دے گی ارمان کسی کام کے سلسلے میں حدہ کے کمرے میں آیا تو کمرے کی لائٹ آف دیکھ کے علچھا کہ حدہ اس وقت کیوں سو رہی ہے وہ چلتا اس کے بیٹ تک آیا اور ذرا سا جھکے بلینکٹ میں سوئے وجود کو دیکھا حدہ کی جگہ دریا کو سو پا کے ارمان مسکرہ دیا خیر ہے آج آفت کی پڑیا یہاں کیوں سو رہی ہے اس پہ بلینکٹ صحیح سے دیتے سالار بڑ پڑایا اور بینہ آواز کی ایک کمرے سے باہر نکل گیا سالار یا ارمان نے ابھی دریا سے بات کرنی تھی اپنی اور سالار کی دبئی جانے کی اس کے ریاکشن کا سوچ کے وہ خود بھی پریشان تھا کہ کیا کرے گی ارمان بیٹا ناشتہ کر لیا شاہستہ بیگم نے ارمان کو آفیس جانے کے لیے تیار دے کے پوچھا آج وہ لیٹ اٹھا تھا اسے دی اس وقت گھر پہ ہی موجود تھا نہیں ماں آفیس ہی کر لوں گا اور ہاں یہ دریا یہاں پہ سو رہی ہے اس وقت خیر ہے نا ناشتہ کے لیے انکار کرتا جانے لگا پھر دریا کا خیال آتی روکے پوچھا ہاں ٹھیک ہے اس کی طبیعت بھابی نے گھر کا کام کروایا میری بچی سے تو تھک کہ یہاں آگئی اور سو گی ان کے لہجے میں دریا کے لیے پیاری پیار تھا ان کی بات پہ ارمان ہلکا سا ہز دیا چلے پھر میں چلتا ہوں آلافیس اپنی ماں کے سر کا بوسہ لیتے وہ گھر سے نکل پڑا دریا جب اٹھی تو دن کے بارہ بج رہے تھے بھرپور انگڑائی لیتے اس نے کھڑی میں وقت دیکھا اور پریش ہونے چلی گی اٹھ گیا میرا بیٹا ناشتہ دوں شائستہ بیگم دریا کو کمرے سے باہر آتے دیکھ کے بولی تو دریا سری لاغی اس کو ٹیبل پہ بیٹھنے کا کہہ کہ وہ کچن میں چلی گئے اور اس کے لئے آلو کا پراتھا بنانے لگی چھوٹی ماں ہودہ کہاں ہے نظر نہیں آرہی دریا کو جب ہودہ نظر نہیں آئی تو شائستہ بیگم سے پوچھا بیٹا وہ آپ کے گھر آپ کی ماما کے ساتھ کچن میں کام آپ کی ماما کے ساتھ کچھ کام کر رہی ہے انہوں نے کچن سے بتایا تو وہ سری لاغی لو یہ گرم گرم پراتھا کھاؤ اس کے آگے ٹری میں پراتھا رکھتے ساتھ چائے بھی بنا کے پیش کی تو دریا خوشی سے چہکتی کھانے لگی کھانے سے پاری ہونے کے بعد دریا نے شائستہ بیگم کو پیار سے گلے لگایا اور ان کے گال پہ بوسا دیا پھر ہودہ اور سہر کے ساتھ اپنی چیزیں لینے کا کہتی وہاں سے چلی گئے شام کو تقریباً چھ بجے تینوں فارغوں کے گھر کو لوٹی تھی اور آتی سوپے پہ گرنے کے انداز میں بیٹھی آج تو بہت زیادہ تھکے سہر نے آنکھیں بند کرتے کا چلو فریش ہو جاؤ تینوں میں کھانا لگاتی ہو سالار اور ان کے بابا بھی آنے والے ہیں تب تک ان کو فریش ہونے کا کہتی کچن میں کھانا دیکھنے لگی ہودہ نے ان کے ساتھ مل کے ٹیبل پہ کھانا رکھا اور سہر اور دریا کو بلانے کمرے میں گئی ان کے ٹیبل پہ پہنچنے تک سالار اور حسن صاحب بھی آ کے تھے وہ بھی فریش ہو کے آئے اور ان کے ساتھ کھانا شروع کیا سالار اور ہودہ ساتھ ہی بیٹھے تھے درے کب شروع ہو رہی ہے یونی سالار نے پانی کے جگ سے گلاس میں پانی ڈالتے پوچھا بھائی پرسوں سے ایک نظر مسکر آ کے جواب دیا اور تم کب جاری ایڈمیشن کے لیے دریا کی بات پہ ساری لاتے اب وہ ہودہ کی جانب متوجہ ہوا آپ نے خود ہی کہا تھا کہ آپ لے کے جائیں گے جب آپ کہیں تب چلتے ہیں ہودہ نے ججا کے کہا کیونکہ اب وہ اپنے ساس اور سسر کے درمیان بیٹھی تھی ٹھیک سنجید کی سے ایک لفظی جواب دے کے کھانے کے جانب متوجہ ہو گیا ہودہ کو وہ کئی سے بھی اس رات والا سالار نہیں لگا جو بلا وجہ ہی اسے تانگ کر رہا تھا کھانے سے پاری غوکے سالار سہر کو اس کے گھر چھوڑنے چلا گیا تب تک ہودہ ادھر ہی تھی اور ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی حسن صاحب سے آؤ ہودہ تمہیں بھی چھوڑا ہوں سالار نے ہودہ کو کہا تو ہودہ جی کہہ کے اٹھنے لگی لیکن دریا نے ہاتھ پکڑ لیا آج ادھر ہی رہے گی ہے اس کو اپنے ساتھ پھر بٹھاتے کا دریا بھی رخصتی نہیں ہوئی اچھا نہیں لگتا اس طرح سالار نے ہودہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھانا چاہا تو ہودہ نے بھی اس کی بات پہ سر علایا کہ ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن دریا نے پھر سے کھینٹ کے اپنے پاس بٹھایا ہاں تو آپ کے پاس کون رہ رہے وہ بی بی قزن ہے میری میرے پاس رہے گی دریا نے گردن اکڑا کے کہا بیگم میری ہے تو تمہارے پاس کیوں رہے گی میرے ساتھ رہنا چاہئے پھر ہودہ کو کھینٹ کے اپنے برابر کیا کہ ہودہ کا سر چکرا گیا ابھی تو آپ نے کہا کہ اچھا نہیں لگتا دریا نے آنکھیں سکیڑ کے کہا تو سالار نے ہودہ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس کیا ہاں کہا تھا لیکن اگر وہ یہاں رک رہی ہے تو میرے پاس رہ گی سالار نے بھی اٹل لہجے میں کہا تو ہودہ شرم سے پانی پانی ہوگی کہ دونوں بہن بھائی کس بات بھی بحث کر رہے تھے وہ بھی ماما بابا کے سامنے میں نے گھر جانا آخر کار ہودہ کو بولنا ہی پڑا ورنہ پھر سے کوئی الٹا جواب ملتا اسے اس کے کہنے پہ سالار اور دریا نے ایسے دیکھا جیسے اس کا بولنا ابھی پسند نہیں آیا دونوں کو ماما انتظار کر رہی ہوں گی نا ہلکا سا مسکرہ کے جانے کی وجہ بتائی تو سالار نے سر الائیا کیا بچوں کی طرح لڑے ہو آپس میں سالار ہودہ کو گھر چھوڑ گیا اور مجھے اپنا جانے کا شیڈول بتاؤ حسن صاحب مسنوئی سنجید کی سکھا تو سالار نے اس بات میں سر الائیا جبکہ دریا کا ذہن ایک بات پہ اٹک گیا جانے کا شیڈول کون جا رہا تھا اور کب تک کے لیے دریا نے نا سمجھی سے سالار کو دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرہ دیا اب اس کا ارادہ تھا کہ ارمان کو بلائے اور وہ اس کے ساتھ مل کے سمجھائے اسے اس سے پہلے کہ دریا سالار سے کچھ پوچھتی سالار ہودہ کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکل پڑا گھر جانے کے بجائے پارک سے اب پیدل واپس آتے دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے رات کی تھنڈی ہوا کے ساتھ چاند کی چاندنی کا مزہ لیتے آہستہ آہستہ سے قدم چل رہے تھے گھر سے کچھ قدم کے پاسلے پہ ہی پارک تھا تو ادھر چہل قدمی کرنے آگے آپ نے ابھی تک دریا کو نہیں بتایا ہودہ نے سالار کی طرف دیکھے خوب کی سکا جس پہ اس نے نفی میں سر اڑایا ابھی ارمان کو بلاتا ہوں وہ سمجھائے گا اسے مجھے تو ڈر ہی رکھ رہے کہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو جے سالار نے ہستے کہا تو ہودہ بھی مسکرا دی آپ دونوں نے اس کو اتنے لات سے رکھا ہے تو وہ آپ کے جانے سے پریشان تو ہوگی گھر کے گیٹ کے قریب پہنچتے ہودہ اس کے رو بھرو ہوتے بولی وہ تو ہے کل تیار رہنا لنچ ساتھ کریں گے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے وہ پیچھے ہٹا تب ہی ارمان نے اندر سے آواز لگائی سالار اندر آجا ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے کا کا تو سالار نے نفی میں سر الائے اور اسے باہر آنے کو کا ساتھ ہی ہودہ بھی خدافیس کہہ کے اندر چلی گئی چل آجا کام پہ لگ اس کے بغل کی روتے کا تو گھر کی را چل پڑا گھر پہنچنے تو پتہ لگا کہ دریاں مو پھلا کے کمرے میں بند اور کسی سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھا اور اس کے کمرے کی طرف کے درے میں آجوں سالار نے دروازے کو ہلکا سا نوک کر کے کہا نہیں ایک لفظی جواب دے کر بلینکٹ میں مو دے لیا اوکے اتنا کہہ کے دونوں اندر آگے آپ بہت برے ہیں سالار بھائی مجھ سے دور جا رہے ہیں اتنا میں کیسے رہوں گی جب سالار کانا کمرے میں محسوس ہوا تو بلینکٹ کے اندر سے ہی سوسو کرتی بولی درے میں بھی برا ہوں کیا ارمان نے کہا تو دریاں کو جھٹکا لگا کہ یہاں کیوں آئے ہیں ارمان بھائی آپ آپ بھائی کو سمجھائیں یہ کیوں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں میں اب تنگ نہیں کروں گی ان کو ارمان کو دیکھتے اس نے روتے ارتجا کی تو ارمان نے اس کو دیکھ جس نے تھوڑی دیر میں ہی اپنی آنکھیں سجا لی تھی ایک بے ورس سی نظر سالار پر ڈالی کہ اس کو تو ابھی میرے جانے کبھی نہیں پتا جب پتا لگے گا تب کیا بنے گا خیر حمد کر کے ارمان بھی دریا کے پاس فاصلے پہ بیٹھ گیا جبکہ سالار سامنے کی طرف بیٹھا تھا درے ہماری بات دھیان سے سنو ہم جلدی واپس آ جائیں گے تم فگر نہ کرو ہمارا جانا ضروری ہے ورنہ آفس کو ان سنبھالے کا بابا تو اتنی دور نہیں رہ سکتے سب کے بغیر تو اس نے ہم جا رہے ہیں لیکن باتا کرتے ہیں کہ جلدی اپنی درے کے پاس واپس آ جائیں گے ارمان نے آرام سے بات شروع کی تو دریا نے رونا شروع کر دیا کہ سالار نے فوراں دوسری سائٹ پہ آ کے اس کو اپنے حسار میں لیا ارے میری جان کیوں رو رہی ہو ہم روز بات کیا کریں گے نا اس کے سر کا بوسہ لیتے کا ارمان بھی پریشان ہو گیا لیکن وہ اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا چپ کروانے کے اس کا بھائی تھا اس کے پاس آپ دونوں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو میں کیسے اکیٹی رہوں گی آپ دونوں کے بغیر سالار کی شرٹ سے اپنے آسوں سے ترچیرہ ساپ کرتے اس نے مو اٹھا کے دونوں کو دیکھتے کا ارمان تو اس کی حرکت سے مسکراہت چھپا کے رہ گیا اکیلی تو نہیں ہوگی سب ہوں گے ہدا بھی تو آپ کے پاس رہ گی اور ارمان کا بتا نہیں لیکن میں ضرور اپنی درے کے پاس جلد واپس آ جاؤں گا میں بہت یاد کروں گی آپ کو اس کے سینے سے لگ کے کہا تو سالار نے اس کے سر پہ پیار کیا اب میں اپنی درے جان کو ایک چیز کھلاؤں گا اپنے ہاتھ سے بنا کر ارمان نے تو واپس پتہ نہیں کابانا لیکن میں نے وعدہ کیا تو میں جلدی واپس آؤں گا پھر ہم تمہاری بھاوی کو بھی لائیں گے اٹھتے ہوئے آخری جملہ آہستہ سے کہا تو ارمان نے گھورا تم کیوں بس واپس آؤگے میں بھی آؤں گا ارمان نے جل کے کہا آپ بھی جلدی آئیں گے نا پرامیس دریہ نے ایک ہاتھ سے آنسو ساپ کرتے دوسرے ہاتھ کو ارمان کے آگے کیا کہ وعدہ کرے جس کو وہ مسکرا کے تھام گیا وعدہ میں جلدی واپس آؤں گا اپنے درے کے پاس اس کے ہاتھ کو تھام کے ہلکا ساپنے ساتھ دگاتے کا تو دریہ پھیکا سا مسکرا دی پھر جب تک سالار کیچن سے نہیں آیا تب تک ارمان اس کو سمجھاتا رہا اور سالار جانتا تھا کہ وہ ارمان کے بعد جلد مان جائے گی اور ہوا بھی ویسا وہ اب مطمئن تھی سالار دریہ کے لیے فرائز بنا کر آیا تو پہلے دریہ نے نخرے دکھائے پھر کچھ شرائط پر آزی ہوگی کہ وہ دونوں اس کے لیے اس کی پسندیدہ چیزیں بھی ساتھ لائیں جس کو وہ دونوں فوراں مار گئے اسی طرح دریہ سے باتیں کرتے اس کا دھیان کئی اور لگا کے رکھا بہت شکریہ یار اس کو سمجھانے کا روم سے نکلتے سالار نے مشکور لہجے میں کہا تو ارمان نے سر جھٹکا میری بھی کچھ لگتی ہے وہ بس تمہاری نہیں ہے ارمان نے جس انداز میں کہا سالار مسکرا اٹھا اچھا آجا ایدھر ہی میرے پاس رکچاج اس کو اپنے کمرے میں لے جاتے کہا تو ارمان اس کے کمرے میں جاتے ہی بیٹ پہ گر پڑا اور کچھ سوچ کے مسکرا اٹھا ہدا کو وہ میسج کر چکا تھا کہ گھر بتا دے کہ وہ سالار کے ساتھ آج رات بس تھوڑے دینوں میں چلتی ہوں پہلے ان کے اببہ سے پوچھنوں سریعہ بیگم نے کچھ سوچ کے جواب دیا ابھی تک نہیں پوچھا اپنے آنٹی اور کتنی دیر کریں گی انہوں نے اکتا کہ کہا تو سریعہ بیگم اُلچ کی ہاں کچھ مصروفیات کے باعث نہیں بتا پئی لیکن اب بتانے والی ہوں سنجید کی سے جواب دے کے وہ پھر سے کڑھائی میں مصروف ہو گئیں اس طرح کے رشتے بار بار نہیں ملتے میری مانے تو بسگنے میں ہی نہیں شادی کی تیاریاں شروع کریں ہاں بس جو اللہ کو منظور سریعہ بیگم نے مسکرا کے گا ارمان کی زبا آنکھ کھولی تو نظر سیدھا سائٹ ٹیبل پہ رکھی سالار کی فیملی پوٹو پہ پڑی جس میں سالار نے دریا کو اپنے ساتھ سینے سے لگایا تھا حسن صاحب ناز بیگم اپنے دونوں بچوں کے پیچھے مسکراتے کھڑے تھے ارمان مسکراتا کربٹ لے کے سالار کی طرف ہوا جو ہوش و ہواس سے بگانا سورا تھا ارمان نے اپنی ٹانگ کھینچ کے اس کی ٹانگ پہ ماری کے سالار کی چیخ نکل گی ارے سالار کیا ہوا کیوں چیخ رہے صبح صبح کون سا بھوت دیکھ لیے تو نے ارمان نے اپنی آنکھیں مسلطے بیزاری سے کہا تو سالار نفی میں سر علاقے اٹھ گیا اور گھڑی میں ٹائم دیکھا جو صبح کے ساڑھے پانچ بجا رہے تھے چل اٹھ جا نماز پڑھنے اس سے پہلے قضاء ہو جائے پھر جوگنگ پہ چلتے ہیں ارمان کو کہہ کے واش روم فریش ہونے چلا گیا پھر دونوں نے مسجد میں جا کے نماز ادا کے اور جوگنگ پہ نکل گئے آٹھ بجے کے قریب وہ گھر آئے ارمان نے بھی ادھر ہی ناشتہ کی البتہ دریہ اب بھی اٹھی نہیں تھی ناشتے سفاری ہو کے مرد حضرات آفیس کے لیے نکل گئے پاکی خواتین بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں تو پیر کو حضر نے اپنے ایڈمیشن کروانے کے لیے سالار کے ساتھ جانا تھا تو وہ تیار ہو کے اس کا انتظار کری تھی دریہ کو بھی آفر کی تھی ساتھ چلنے کی لیکن اس نے انکار کر دیا کہ کل اس نے بھی یوں نہیں جانا ہے تو آج ساری تھکر اتار دے سوکے حضر اور سالار کے ایسے باہر جانے سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ پہلے تو کبھی بھی سالار نے ایسے حضر کو باہر دے جانے کی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ کبھی اس سے اتنا فری ہو کے مخاطب ہوا تھا لیکن اب تو وہ اس کے نکاح میں تھی اور ان کے والدین کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اس لیے سالار ہودا کو اپنے ساتھ لنچ پہ بھی لے جانا چاہتا تھا تھوڑی دیر میں گاڑی کے ہورن پہ ہودا خدا حافظ کہتی باہر آئی اور سالار کو سلام کرتے بیٹھ گئی لائٹ پنگ کلر کی شارٹ فراک کے ساتھ لائٹ پنگ کی دوبٹہ سر پیل لیے وہ سالار کو کیوٹ سی بچی لگی چلیں اپنا سیٹ بیلٹ رگاتے سالار کو کہا تو وہ مسکرا کے سر ہلاتا گاڑی چلانے لگا ہودا نے سوچا تھا کہ ابھی جا کے بس انفرمیشن دے گی وہاں سے تاکہ شادی کے بعد آرام سے وہ آگے پڑھ سکے لیکن وہاں جا کے سالار نے ایک نیسیونیور اس کا ایڈمیشن ہی کروا دیا کہ وہ ابھی سے پڑھے جس پہ ہودا بس خود کوئی کوستی رہ گی کہ وہ سالار کو بتاتی نہ کہ اس نے آگے پڑھنا ہے اس دن بھی بس شادی واری پارٹ ٹالنے کے لیے اس نے ایم ایس کرنے کا ذکر کیا تھا لیکن اب تو سالار صاحب نکاح بھی کروا چکے تھے اور اسے آگے پڑھنے پر بھی لگانے والے تھے کیا ہوا کیوں اس طرح مو بنا کے بیٹی ہو ریسٹورانٹ پہنچتے سالار نے اس کی اتری شکل دیکھتے کہا وہاں وہ پہلے سے ایک پرائیویٹ ٹیبل بک کروا چکا تھا نہیں تو میں نے کب بنایا ہدا نے مسکرا کے کہا لگتا ہے وائپ کے آگے پڑھنے کا ارادہ نہیں ایسا یا نہ سالار نے شرارت سے کہا تو ہدا نے خوف کی سے دیکھا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وائپ اور پڑھے ہدا نے نارملی پوچھا میں تو کہتا ہوں کہ تم اتنا پڑھو کہ میرے بچوں کو سکول کالیج یونیورسٹی جانے کی ضرورت بھی نہ پڑھیں اپنی ماں سے ہی سب سیکھ لیں وہ سالار نے آنکھوں میں شرارت دیئے بزاہی سنجید کی سے اپنے ہاتھ چھوڑ کے ٹیبل پہ رکھے کا تو ہدا نے آنکھیں گھومائے جس پہ سالار نے کہکہ لگایا لنز سے پاری ہونے کے بعد لانگ ڈرائی پہ نکلے اور شام کو گھر لوٹے دونوں نے ایک ساتھ اچھا وقت گزارا تھا آج پہلا دن تھا سہر اور دریا کا یونی میں تو بہت خوش تھی اپنا ڈپارٹمنٹ تو وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی لہٰذا کسی کے پرینٹ میں آنے کے بجائے انہوں نے نئے اور آنے والے سٹوڈنٹس کو انیورسٹی کے چکر لگوائے پہلا دن تھا تو زیادہ پڑھائی بھی نہیں ہوئی بس تاروپ وغیرہ ہی تھا سارے ٹیچرز ہی دونوں کو بہت اچھے لگے تھے آخری لیکچر لے کر دونوں یونی کے گیٹ کے پاس آکے کھڑی ہوگی اور باتیں کرنے لگی یار ایک بات بتانا ہی بھول گی تمہیں پتہ ایمان بھائی اور سلار بھائی جا رہے ہیں تو بھی دریا نے بتایا تو سہر خوشی سے اچھ لی واہو کب شاید اگڑے مہینے اور کافی دیر رکیں گے وہاں بسنس کے سلچنے میں اب کی بات ذرا اداسی سے کہا تو سہر بھی اوہ کرتی رہ گی ہائے میں تو اداس ہو جاؤں گے ان کے بغیر سہر نے اداسی سے کہا میں بھی لیکن دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ جلد آئیں گے پھر اسی طرح باتیں کرتی رہی جب تک ڈرائیور لینے نہیں آ گیا دونوں کو دریا نے سہر کو اس دن والی باتیں بھی بتا دی تھی جو اس نے لاؤت میں چچی کی اور چھوٹی ماں کی سنی تھی تب ایک لمحہ تو سہر بھی خاموش ہو گی کہ کیا کہے جب وہ خود راسی ہیں لیکن پھر بھی اس نے دریا کو باز رکھا ایسا کوئی بھی خیال ذہن میں لانے سے جب تک صحیح سے کوئی بات کھل کے سامنے نہیں آ جاتی یہ ایک مہینہ کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا سالار کی آنکھیں دکھانے پہ ہدا کو بھی ناچار یونیورسٹی جانا پڑا کبھی ارمان تو کبھی سالار کے ساتھ یہ واپس آتی تھی جس کا یہ خوب فائدہ بھی اٹھاتی تھی کہ واپسی پہ شاپنگ اور لنچ وغیرہ ہو جاتا کل صبح کی فلائٹ سے ان دونوں کو دبائی چلے جانا تھا اور اسے ایک مہینے کے دران دریا نے اپنی چچی سے بہت بار اپنے اور ارمان کے رشتے کے بارے میں سنا گھر میں تو ابھی تک کے بعد شروع نہیں ہوئی تھی لیکن دریا دل ہی دل میں ارمان کے لئے جذبات رکھنا شروع ہو گی تھی اور اس بات کا خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی سی عمر میں کیا جذبات پال رہی ہے شام کو سب حسن صاحب کے گھر ڈینر ساتھ کر رہی تھے ایک خوشی اور اداسی کے شام تھی خوشی اس بات کی کہ سب اکٹے تھے اور اداسی اس بات کی کہ دو جوان بچے گھر سے دور جا رہے تھے ڈینر بغیرہ سے پاری ہو کے سب لان میں چلے آئے کہ وہاں بیٹھ کے چائے پی لی جائے اور کچھ حسین پل ساتھ گزارے جائیں جب اچانک سے دریا نے رونا شروع کر دیا تو سب پریشان ہوگے سالہ سرد سے اس کے پاس آیا درے میری جان اس کو ساتھ لگاتے پچکارا تو وہ ہچکیوں سے رونے لگی اس کو دیکھ کے حدہ بھی روحانسی ہوگی لیکن خود پہ ضبط کیے بیٹھی رہی اس بار بھی ارمان کی ہی باتوں نے اسے چپ کروایا تو وہ ذرا سم لی چلو بچوں وقت کافی ہوگی صبح سب نے جلدی اٹھنا بھی ہے حسن صاحب نے جب وقت دیکھا تو سب کو اٹھنے کا کا بڑے سب عباس صاحب کے گھر اور بچے سب حسن صاحب کے گھر رکھ رہے تھے حدہ جب دریا کے روم میں جانے لگی تو سالہ نے میسج کیا روم میں آنے کا پہلے تو وہ انکار کرنے لگی ہلکا سا دروازہ نوک کر کے اس نے کہا تو سالہ جو اپنی چیزیں دیکھ رہا تھا ساتھ لے جانے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا اور مسکرہ کے دروازہ بند کر کے پاس بلائیا اداسو اس کو اپنے پاس کرتے بیٹھ پہ ساتھ بٹھا کے پوچھا تو اس نے اس بات میں سریلایا اس ایک مہینے میں روز سالہ حدہ سے بات کرتا تھا زیادہ نہیں تو بس حالے وال پوچھ لیتا تھا تو وہ بھی تھوڑی سی بات کر لیا کرتی کال پہ لمبے رابطے سالہ کو پسند نہیں تھے اسی لیے وہ اس کو اتنا کال نہیں کرتا تھا بس سامنے سامنے بات ہو جائے کرتی نہیں نہیں رونا نہیں اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے سالہ نے جلدی سے اپنے ساتھ لگاتے کا تجھے ناسوں کو وہ رو کے بیٹھی تھی اب نکلنے دیا رو کیوں رہیو وائی فی اس کو ساتھ لگاتے کا تو اس کے کندے سے لگ کے سسکیاں رکنے لگی میں نہیں رو رہی خود ہی آ رہا ہے معصومیت سے جواب دے کے تھوڑا سے پیچھے اٹی اور چہرہ ساف کرنے لگی یار تم اس طرح کمزور پڑھو گی تو باقیوں کو کون دیکھے گا اچھا چھوڑو ادھر آو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں بیٹھ پہ اپنی جگہ پہ نیندراز ہوتے اس نے ہدا کو ہاتھ کے اشارے سے پاس آنے کا کہا وہ جھجک کے ساتھ بیٹھ کی تو سالہ نے نرمی سے اپنے حسار میں لیا اور اس سے نارملی باتیں کرنے لگ گیا سالہ آپ نے صبح جانا بھی ہے وقت دیکھے کیا ہو رہے آرام کب کریں گے آپ باتیں کرتے کرتے ہدا کی جب نظر کھڑی پہ پڑی جو رات کے تین بجاری تھی تو فکر مندی سے بولی آرام ہی کر رہا ہوں فلائٹ میں سو جاؤں گا تم ابھی ایدھر ہی رو میرے پاس پھر جانے کب واپسی ہو اس کو واپس سے پاس کرتے کہا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے سیلار آتا اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا تھوڑی دیر اور گزری جب سالہ نے اپنے گندے پہ رکھے اس کے سر کو دیکھا یقیناً وہ سوچ چکی تھی نرمی سے اس کا سر تکیے پہ سیٹ کر کے بلینکٹ اچھے سے اوڑ کے خود ارمان کے پاس اس کے روم میں چلا گیا جہاں وہ ٹھہرا تھا صبح ارمان اور سالہ کو چھوڑنے دریا بھی جاری تھی لاک منہ کرنے کے باوجود سب کو پتا تھا کہ پھر سے ایموشنل ہو جائے گی لیکن وہ بھی اپنی منوا کے رہی ان کو ائرپورٹ پہ چھوڑنے کے بعد دریا اداس سی ہوگی آج سنڈے بھی تھا تو اس کا ارادہ تھا کہ اب روم میں جا کے نیند پوری کر لے ابھی وہ اپنے روم میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھتی جب چچی جان نے اس کو آواز دی تو وہ ان کی بات سننے نیچے آگئی جی چچی جان سوالیاں نظروں سے ان کی جانب دیکھا بیٹا اداس نہیں ہوتے انشاءاللہ ارمان واپس آجے گا جلدی انشاءاللہ دریا نے بھی مسکر آکے کا اچھا یہ بتاؤ ارمان کیسا لگتا ہے تمہیں مطلب کہ برا تو وہ ہے ہی نہیں نا اس کے علاوہ کیسا لگتا چچی نے پرجوشی سے پوچھا اچھے ایمان بھائی کیوں ان کے سوال کا مقصد سمجھ پہ آگیا تھا لیکن پھر بھی انجان بنی بس اچھے سے کام نہیں چلتا اچھا ہے یا بہت اچھا چچی جان کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ نہ چاہتے بھی بھی دریا کو ان کے سوال پر شرم سی آنے لگی ارے تم تو شرم آ رہی ہے اس کے نام سے شرم آ رہی ہے تمہیں تو چچی ہستے ہوئے گویا ہوئی تو دریا کام کا کہہ کے وہاں سے بھاگی ارمان اور سالار کے جانے کے ایک ہفتے بعد دریا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی بخار نے اس کو اس سے اپنی لپیٹ میں لیا کہ دو ہفتے اسے ٹھیک ہونے میں لگے وہاں جا کے دونوں مصروف ہو گئے تھے وہ دو دن میں ایک بار بات ہوتی لیکن اب دریا کی طبیعت کو دیکھتے ارمان اور سالار اس سے روز بات کیا کرتے تھے سالار سے تو دن میں بات ہو جاتی تھی لیکن ارمان سے وہ کئی گھنٹوں بات کیا کرتی تھی ارمان اس کی طبیعت کو دیکھتے اسے کافی وقت دینے لگ گیا تھا ابھی بھی دریا ارمان سے بات کر کے پاری ہوئی تھی اور نماز پڑھ کے معمول کی جگہ کھڑکی کے پاس آکے بیٹھ کی اللہ تعالی میں بہت اداس ہوگی ہوں بھائی کے جانے سے اداسی سے آسمان کو دیکھتے کا نماز تو میں روز پڑھتی ہوں اور آپ سے بات بھی کرتی ہوں لیکن مجھے مان بھائی اور سالار بھائی بھی بہت یاد آتے ہیں ان سے کہیں نہ کہ واپس آجیں کتنا ٹائم ہو گیا ان کو گے کو کٹنوں کے گرد بازو باندے وہ سوچ رہی تھی اللہ تعالی کیا مان بھائی واقعی مجھے پسند کرتے ہیں یہ کہتے ہی زمین میں وہ منظر گھوم گیا سوری سہن میں یہ کہتے ہی سہن میں وہ منظر گھوم گیا جب سبلار اور ارمان کو ائرپورٹ چھوڑنے کے تھے سالار نے اس کو شیطت سے گلے لگایا اور سر پر بوسا دیا پھر اس کے آگے کو جھکا تو دریانے اس کے ماتے پہ مسکرا کے لب رکھے پھر جب ارمان اسے ملنے لگا تو اس نے بھی اس کو گلے سے لگایا اور اس کے آگے کو جھکا دریانے جھجک کے اس کے ماتے پہ لب رکھے تب ارمان نے بھی مسکرا کے اس کے ماتے کا بوسا لیا تھا میں بات کرتا رہوں گا اداس نہیں ہونا ساتھ اس کو تسلی بھی دی ارمان کا سوچتے خودی لب مسکرائے جا رہے تھی وہ تو ارمان کی کیر کرنے کو بھی اب پیاری سمجھ رہی تھی وہ ایسا کبھی بھی نہ سوچتی اگر اس نے اپنے اور ارمان کے بارے میں چچی سے نہ سنا ہوتا دل خودی اس کی طرف مائل ہونے لگیا تھا اس کو سوچتے وقت کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا ایک ایسے رستے پہ چل پڑی تھی جس کی منزل اسے خود بھی نہیں پتا تھی اپنے نام کے ساتھ کسی کے نام کا جڑنا خود بخود ہمیں اس شخص کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے پھر آہستہ اس کو سوچنا ایک پسندیدہ کام بن جاتا ہے اور دل بھی پھر اسی کا ذکر کرنے کو کرتا ہے یہی حالت اب دریا کی بھی تھی چچی جان کے مو سے کئی بار سننے کے بعد اب دریا ارمان کو سوچنے کے ساتھ ساتھ چاہنے بھی لگی تھی اب تو سہر نے بھی کئی بار نوٹ کیا تھا کہ دریا ارمان کا ذکر بوت کرتی تھی بات بات پہ لیکن اس کی باتوں سے یہ کبھی بھی نہیں لگا تھا کہ ارمان نے کبھی اس کی حوصلہ افسائے کیو وہ بس اس سے دوستوں کی طرح بات کرتا تھا ارمان اور سالار کو کہے دو ماہ ہو چکے تھے اور ان دو ماہ میں ایک بھی دن ایسا نہیں تھا کہ دونوں نے دریا سے بات نہ کی وہ روز رات کو سونے سے پہلے دریا سے ضرور بات کیا کرتے تھے پہلے سمسٹر کے ایکزیمز آنے والے تھے تو دریا اور سہر ایکسٹرا کٹاسز بھی لے رہی تھی کہ اچھی سے تیاری ہو جائے اسی وجہ سے تھوڑا لیٹ گھرانا ہوتا تھا آج جب دریا گھر میں داخل ہوئی تو اسے کچھ غیر معمودی سا لگا ڈرائنگ روم سے آوازیں آ رہی تھی باتوں کی تو وہی ذرا سا اندر دیکھا تو حسن صاحب کے چچا کی فیملی بیٹھی تھی یعنی حامید کے امی ابو حسن صاحب گھر پہ ہی موجود تھے دریا پہ اندر کی طرح بڑی اور سنام کیا سب کو پھر آرام کا کہہ کے کمرے میں آگئی آج کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی تو مغرب کے نماز کے بعد سو گئی ارادہ یہ تھا کہ تھوڑی نین دے کے پھر پڑے گی ناز بیگم نے شام کے کھانے پہ بھی نہیں اٹھایا کہ تھکی آئی ہے تھوڑی دیر بعد میں کھانا کھا لے گی رات کے آٹھ بجے دریا کی آنکھ کھولی تو فریش ہو کے نیچے آئی اور ناز بیگم سے کھانے کا پوچھا جو چائے بنا رہی تھی ماما آنٹی کیوں آئی تھی آج پہلے تو کبھی نہیں آئی ہم سے ملنے دریا نے نورمن انداز میں ٹوکری سے سیب اٹھاتے پوچھا ہاں ویسے ہی حالے وال پوچھنے آگئی تھی اچھی بات ہے کہ رشتہ داروں سے ملتے رہنا چاہیے پیار بڑھتا ہے انہوں نے چائے ٹرے میں رکھتے اس کی طرف مسکر آگے کا دریا کو چائے کمرے میں رکھنے کا کہہ کہ خود وہ اس کے لئے کھانا گرم کرنے لگی کھانا کھا کے دریا کمرے میں چلی گی پڑھائی کرنے اور ناز بیگم اپنے کمرے میں چائے تو پہلی ہی تھنڈی ہو چکی تھی اور اب ان کا پینے کا دل بھی نہیں تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ سریا چچی کیوں آئی تھی آج مجھے جو لگ رہے وہ میں ابھی سوچ بھی نہیں سکتی اور آپ بھی یہ بات ابھی ذہن میں بلکل بھی نہیں لائیے گا میری بچی ابھی بہت چوٹی ہے وہ یہ ذمہ داریاں بھی نہیں بھاپائے گی ان کے لہچے میں فکرمندی بھاپ کے حسن صاحب نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکے گویا تسلی دی آج ان کے چچا اور چچی سریا اگر آئے تھے تو ان کی باتوں سے وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ دریاں کا رشتہ لینا چاہ رہے تھے اپنے بیٹے حامید کے لیے لیکن ابھی کوئی بھی بات واضح الفاظ میں نہیں کی تھی انہوں نے آپ کیوں پریشان ہو رہی ہے بیگم جانتا ہوں کہ ہماری بیٹی ابھی چھوٹی ہے میں بھی ابھی اس حق میں نہیں کہ اس پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دوں آپ بے فکریں مسکرہ کے تسلی دی اور پھر سے اپنی کتاب کھول کے مطالعہ کرنے لگے البتہ اندر سے فکر مند وہ بھی تھے کہ اگر واقعی انہوں نے سیدھے الفاظوں میں دریا کا رشتہ مانگ لیا تو کیا کہہ کر انکار کریں گے اور جو وجہ وہ بتانا چاہتے تھے وہ بھی ممکن نہیں تھی دریا کا رشتہ مانگ لیا رشتہ三 llev lendہ دا کا رشتہ موسیقی